بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میں ہوں شاہد نائیم اور اڈوبی الیلسٹریٹر کی کلاس نمبر فور کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں امید کرتا ہوں کہ جو گزشتہ لیسنس آپ نے دیکھے ہیں آپ نے اس میں بنائی جانے والی جو چیزیں ہیں اس کی پریکٹس ضرور کی ہوگی اور کچھ نئی چیزیں ضرور بنائی ہوگی آج بھی ہم کچھ ٹول سیکھیں گے اور کچھ نئی چیزیں بنانا ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن آپ سے گزارج یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک ویڈیو دیکھیں اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں اس کی پریکٹس ضرور کریں جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ اس طرح ہی آپ پرفیکٹ ہوں گے یہاں پر میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ بعض اوقات کلاس تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ٹاپک شروع کرتے ہیں تو اس کو اسی ویڈیو میں کمپلیٹ کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا سیکنس برقرار نہیں رہتا ہے اگر اس ویڈیو کو چھوٹا کر کے ہم اگلی کلاس میں لے جائیں تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھیں گے اور اگر کچھ کلاس لمبی ہوتی ہے تو آپ انڈرسائنڈ کریں گے کہ اس چیز کو ایک ہی کلاس میں کور کرنا ضروری تھا تاکہ اس کا ربط برقرار رہے اور آپ اس چیز کو سمجھ سکیں تو کچھ چیزیں بورنگ بھی ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں آپ کے لئے انٹرسنگ بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو سیکھنا سب کچھ ہے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینک جو آرٹ بورڈ ہے وہ رکھا ہوا ہے یہاں اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں کچھ بنانے کا کچھ چیز میں بتانا چاہتا ہوں اب یہاں ہمارے پاس ایک رکٹینگل ہے اور ایک سرکل ہے اگر ہم اپنے رکٹینگل کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے انکر پوائنٹس آ جاتے ہیں تمام کونوں پر اور اسی طرح اگر ہم اپنے سرکل کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بھی انکر پوائنٹس آ رہے ہیں جس کی مدد سے آپ ان کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک میں فرق آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ فرق آپ کو اس طرح واضح ہوگا کہ اگر ہم ڈائریکٹ سیلیکشن ٹو لیتے ہیں اور اپنے رکٹینگل کے کسی انکر پوائنٹس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں وہ انکر پوائنٹس سیلیکٹ تو ہو گیا ہے لیکن اگر ہم اپنے سرکل کے انکر پوائنٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اسی چیز کی مدد سے یہ دیکھئے گا تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ہینڈلز ملتے ہیں جب ہم رکٹینگل کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہینڈلز نہیں ملتے جب اپنے سرکل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہینڈلز ملتے ہیں اب ہینڈلز کا کیا کام ہے اور کیوں ملتے ہیں اس لیے کہ اڈوبی الیلسٹریٹر میں دو طرح سے چیزیں ہوتی ہیں ایک کروز ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پر ان ہینڈلز کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں اور ایک یہاں پر لائنز ہوتی ہیں جو بالکل شارپ ہوتی ہیں اور ان کو کروز کی مدد سے کنٹرول نہیں کرتے ہاں ہم ایک طریقے سے اپنی لائن کو کروز میں بدل سکتے ہیں اور کروز کو اپنی لائن میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے کیسے لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈلز کا کیا کام ہے جب بھی آپ کسی ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہینڈلز ملتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ والا ہینڈل ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کریں گے تو اس کی یہ جو لائن ہے آپ کی لیفٹ اور رائٹ وہ کنٹرول ہوگی جس کی مدد سے آپ اس کی کوئی شکل جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کنٹرولز ہی کرتا ہوں لیکن ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے ہوگا جو آپ پوائنٹ سلیکٹ کریں گے اس والے ایریے میں یہ چیز ہوگی یہ دیکھیں اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ لائن کو کروز میں بدل سکتے ہیں وہ کیسے جیسے اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ والا پوائنٹ کروز میں بدل جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں جہاں سلیکشن ٹول سے اس کے نیچے ایک پین کی شکل بنی ہوئی ہے اگر آپ اس پر اپنا ماؤس کا پوائنٹر تھوڑی دیر کے لیے پریس کر کے رکھیں تو اس قسم کی ایک آپشن والی ونڈو آ جائے گی اس میں سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو اینکر پوائنٹ ٹول نظر آ رہا ہے اس کا کیا کام ہے اگر اس کو سلیکٹ کر لیں اور اگر ہم اپنی لائن کے پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد پہلے دیکھیں ہم اپنی لائن کے ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں جو ہمارا انکر پوائنٹ ٹول ہے اس کو لا کر اس کے اوپر پریس کر کے ہم چھوڑیں گے نہیں بلکہ ڈریک کریں گے تو دیکھئے گا وہ کیا کرے گا اس کو کرو میں بدل دے گا یہ دیکھئے یعنی اس کی مدد سے ہم اپنے کوئی ایسی شیپ جو لائن ہے اور شارپ کارنل ہے اس کو کرو میں بدل سکتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کلک کریں کرو پہ تو وہ کیا کرے گا اس کو لائن میں تبدیل کر دے گا اور اگر آپ لائن والے انکر پوائنٹ پہ کلک کر کے اس کو ڈریک کریں گے تو وہ اس کو کرو میں تبدیل کر دے گا اس سے بہت ساری چیزیں بنیں گی ابھی دیکھیں گے تو ہم نے لائن کو تبدیل کیا ہے کرو میں اب اس کو ہینڈل سے کنٹرول جیسے مرضی کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح اگر ہمارا یہ والا سرکل سلیکٹ ہو اور اس پوائنٹ کو لے کے ہم ایک انکر پوائنٹ پہ کلک کر دیں گا تو دیکھئے گا اس نے اس کو تبدیل کر دیا ہے آپ کی لائن میں دوسرے پہ کریں گے تو یہ دیکھیں تیسرے پہ کریں گے تو یہ دیکھیں اور چوتھے پہ کریں گے تو یہ دیکھیں یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی طریقے سے ایک سرکل کو ہم ریکٹینگل میں بدل سکتے ہیں اور ایک ریکٹینگل جو ہے وہ آرام سے سرکل میں بدل سکتے ہیں تو یہ کام کرتا ہے ہمارا سارا کا سارا یہ والا پوائنٹ یعنی انکر پوائنٹ ٹول جس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں شفٹ سی کے مدد سے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے ذریعہ آپ بہت سے کام کر سکیں گے جو آگے چل کے آپ کو ہیلپ فول ہوں گے اس کو آگے لے کے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں بعض اوقات ہم انکر پوائنٹس ہمیں زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا کر سکتے ہیں پہلے میں یہاں پر ایک اس کو میں سلیکٹ کر کے ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کوئی کنفیوئن نہ ہو اس کو اریز کر رہا ہوں اور میں یہاں پر ایک نیا رکٹینگل جو ہے وہ ڈرا کرنے لگا ہوں یہ دیکھئے گا چھوٹی سی اب ہم کیا کرنے ہیں یہاں پر دیکھیں گے اگر تو یہاں پر ایک پین سے نیچے پلاس کا نشان ہے جس کا لکھا ہوا ہے ایڈ انکر پوائنٹ یہ کیا کرتا ہے ایک اضافی انکر پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیسے جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے پین کے ساتھ آپ دیکھیں پلاس کا نشان جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پین کا آئیکن بنا اور پلاس کا نشان نظر آ رہا ہے اب آپ اپنی لائن پر جہاں ایک دفعہ کلک کر دیں گے وہاں انکر پوائنٹ بن جائے گا اب انکر پوائنٹ سے کیا ہوتا ہے انکر پوائنٹ بلکل ایسا ہے جیسے انسانی جسم میں جوڑ ہوتے ہیں کلائی ہوتی ہے یا کونی ہوتی ہے یا کندہ ہوتا ہے جہاں سے ہم موو کر سکتے ہیں تو انکر پوائنٹ ایک ایسی پلیس ہوتی ہے جہاں سے اپنی شیپ کو ہم موو کر سکتے ہیں تو اب لائن کے کسی بھی حصے پر آ کر یہاں پر دیکھیں اگر آپ کلک کر دیں یہاں پر تو ایک انکر پوائنٹ لگ گیا اس کی مطلب سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لیں اس کو سلیکٹ کریں اور دیکھیں آپ اس کو کسی شکل میں بدل سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ پھر اس کو لیں پلاس کے نشان والے کو اور سینٹر میں کہیں جا کے اب دوبارہ کلک کر دیں اور ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے آپ نے اس پوائنٹ کو سلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں موو کیا یہاں پہ تو آپ نے ایک شکل جو ہے وہ چینج کر لیا اس طرح مختلف شکلیں آپ بنا سکتے ہیں اور بالکل اسی کے اپوزٹ یعنی مخالف میں یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک مائنس والا بھی ہے یعنی ڈلیٹ انکر پوائنٹ اگر آپ نے اس پہ کلک کیا تو آپ کسی بھی انکر پوائنٹ پہ کلک کریں گے تو وہ ڈلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ اگر آپ یہ انکر پوائنٹ ہے اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ کورنر ڈلیٹ ہو جائے گا اس لائن کو وہ بلکل سٹریٹ کر دے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اور میں اگر اس پہ کر دوں تو یہ تو اب آپ کی نئی شکل جو ہے وہ تخلیق ہو گئی ہے تو اس طرح آپ پلس اور مائنس کے ساتھ مختلف قسم کے انکر پوائنٹ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے پین ٹول پین ٹول کا اور بھی کام ہے لیکن یہ دونوں کام بھی آپ اسی سے کر سکتے ہیں وہ کیسے میں دوبارہ ایک ریکٹینگل لیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا یہ میں نے ریکٹینگل دراؤ کی ہے اب میں پین ٹول لیتا ہوں اور یہ دونوں کام اسی سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کہ پین ٹول لیا اور یہاں پر اچھا اس سے پہلے کہ میں پوائنٹ لگا ہوں آپ دیکھیں جب میں پین ٹول اوپر لے کے جا رہا ہوں تو ایک کوئی ریڈ کرر کی لائن جو ہے وہ میں بتاتی ہے کہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور اگر میں اس کے پاس لے کے آتا ہوں تو وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سینٹر ہے وہ دیکھیں تو کیا کرنا ہوگا آپ مینیو میں جائیں گے مینیو میں سے ویو پہ کلک کریں گے اور اس کے نیچے آپ کو نظرے کا ایک اپشن سمارٹ گائیڈز یہ میری آن ہے یعنی چیک پوائنٹ لگا ہوا ہے اگر آپ کی آف ہیں تو اس کو آن کر لیجئے اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول یو ایک دفعہ کرنے سے یہ آف ہو جائیں گی ایک دفعہ کرنے سے آن ہو جائیں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ سینٹر میں جا رہے ہیں یہاں کہیں اور آپ کا یہ دیکھئے کہ جب ہم اس کے پاس لے کے آئیں گے تو وہ سینٹر کو شو کر رہا ہے اور اس کے سید میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ بلکل سینٹر میں ہیں اور یہاں انٹرسیکٹ سے مراد ہے کہ آپ یہاں پر آپ بلکل لائن کے پاس پہنچ گئے ہیں تو یہ گائیڈز جو ہیں سمارٹ گائیڈز یہ آپ کو کافی ساری ہیلپ دیتی ہیں تو اس لئے کنٹرول یوسن کو آن کر لیں اگر آپ کی آف ہے تو اب پین ٹول ہم نے پکڑا ہے جب پین ٹول لیں گے تو ہم اپنی ایک لائن پہ جب لے کے آئیں گے پاتھ پہ لے کے آئیں گے تو وہاں پر آپ کو پلس کا نشان خود بخود نظر آئے گا اس وقت پین ٹول کے ساتھ آپ کو ایک سٹیرک کا نشان نظر آ رہا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو لائن یا پاتھ کے قریب لے کے جائیں گے تو وہ سٹیرک کا نشان جو ہے پلس میں بدل جائے گا آپ دیکھئے گا میں اس کو بلکل لائن کے پاس لے کے آ رہا ہوں تو دیکھیں جب میں لائن کے پاس لے کے آ رہا ہوں تو پلس کا نشان بدل گیا ہے اور انٹرسیکٹ کا بھی آپشن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بلکل سینٹر پوائنٹ ہے اگر میں یہاں کلک کر دوں تو ایک انکر پوائنٹ لگ جائے گا یہ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ایک انکر پوائنٹ لگ چکا ہے اگر میں کسی اور جگہ پہ لگانا چاہوں یہ دیکھئے گا پلاس کا نشان جب بن جائے تو آپ کلک کر دیں ایکر پوائنٹ لگ گیا ہے میں اس طرح بھی ایک لگا لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں پلاس کا نشان بن گیا آپ ایکر پوائنٹ لگا لیں پلاس کا نشان بن گیا تو ایکر پوائنٹ لگا لیں ڈریٹک سیلیکشن سے میں دوبارہ ان کو سلیٹ کر سکتا ہوں آپ شفٹ کو دوبارے کے رکھیں اور ایک ایک کر کے ان کو آپ سلیٹ کر لیں نئی تیار ہو جائے گی اسی طرح اسی pen tool کی مدد سے جب آپ کسی anchor point کے پاس لے کے جائیں گے تو minus کا نشان بھی نظر آئے گا یہ دیکھیں جب میں اس کو anchor point کے پاس لے کے جاؤں گا تو یہ دیکھیں minus کا نشان بن جائے گا اس کے قریب گیا اگر یہ نہیں بن رہا تو آپ کا object selected نہیں تھا آپ select کریں اس پر click کریں گے تو یہ minus دیکھیں ہو جائے گا یہ والا anchor point ہم ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے گا اس پر click کیا تو ختم ہو گیا اگر میں یہ والا ختم کرنا چاہوں اس پر click کروں تو ختم ہو جائے گا اس پر click کروں ختم ہو تو آپ اس طرح کوئی نئی نئی شکلیں جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا ہے basically کہ یہ anchor point tool کیا ہے جس کی مدد سے ہم line کو curve میں بدل سکتے ہیں اور curve کو line میں بدل سکتے ہیں یہ delete anchor point کیا ہے plus anchor point کیا ہے اور pen tool کا basic سا کام کیا ہے اب اس کی مدد سے کیا کیا بنا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کام میں امید کرتا ہوں یہ کام آپ غور سے دیکھیں گے اور بنا کر کر اس کو اس کی practices ضرور کریں گے تو میں اس کو erase کر رہا ہوں جی سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے گا میں اس کا جو outline ہے وہ off کر رہا ہوں اور fill میں جو ہے کلر لے رہا ہوں یہاں پر اور یہاں سے جا کے میں ایک circle draw کرتا ہوں کچھ اس قسم کا یہ کچھ انڈا نمازہ بن گیا ہے لیکن یہ بالکل انڈے کی شکل نہیں ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ direct selection tool لیں center والے دونوں points جو ہیں وہ select کریں گے اور تھوڑا سا اس کو اگر آپ ہلکا سا باہر اور تھوڑا سا نیچے کی طرف کریں تو یہ دیکھیں بالکل کچھ انڈے کی شکل جو ہے وہ بن گئی ہے یہ ہو سکتا ہے میں اس کا color بہت light رکھا ہو تو آپ کو نظر نہ آ رہا ہوں تو میں اس کو color کو ویسے ہی ڈائر کر دیتا ہوں کسی color میں بھی صرف اس لئے کہ آپ کو نظر آئے اس کو میں سائیڈ پہ رکھتا ہوں circle لیتا ہوں ایک اور اور میں کچھ اس قسم کی چیز draw کرتا ہوں اور color اس کا میں تھوڑا سا yellowish لیتا ہوں اس قسم کا یہ جی اب direct selection tool کی مدد سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کہ میں نے ایک دفعہ یہ والے point پہ کلک کیا ہے ہینڈلز آئی ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا handle کو پکڑ کے یوں کر دیا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا بس یوں اور ہلکا سا میں نے اس کو یوں بھی رکھا اور اس point کو میں نے تھوڑا سا اوپر اٹھایا ہے یہاں پہ آپ سمجھ رہی ہوں گے کیا بن گیا ہے بلکل اور آپ چاہیں تو اس کی شکل تھوڑے سے adjust کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے آرام سے ایک mango کی شکل design کر لیا اب اب اس کو مزید آپ تھوڑا سا decorate کر سکتے ہیں ہلکا سا اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر میں ایک circle draw کر رہا ہوں دیکھیں گھر سے اور کچھ اس قسم کا ایسے بس اور اس کا color جو ہے میں کچھ یہ لے رہا ہوں اور یہاں پر میں کیا کروں گا آپ کا یہ جو anchor point tool ہے اس کی مدد سے میں اس کے اوپر والے پر کلک کر دوں گا ایک دفعہ اور ایک دفعہ نیچی والے پر تو یہ چھوٹا سا ایک آپ کو leave کی شکل بن گئی ہے تھوڑا سا میں اس کو rotate بھی کیا اور تھوڑا سا میں چاہوں تو اس کو بڑا بھی کر سکتا ہوں اب میں اس کو یہاں رکھ دوں گا یہ دیکھئے اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا circle draw کرتا ہوں بلکل اتنا سا اور اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں یہاں تھوڑا سا رکھتا ہوں leave کو بھی تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اور line میں جا کے آپ یہ دیکھیں arc کا ایک tool ہے اس کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا یہ چیز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا یہ جو outline ہے وہ off تھا outline پر کلک کر کے یہاں پر میں اس کی outline select کر لیتا ہوں کوئی بھی greenish سی کرتا ہوں اور اس کی مٹائی کو یہاں سے میں تھوڑا سا بدل دیتا ہوں یہ دیکھیں زیادہ ہے کم کرتا ہوں تھوڑا سا بس اتنا آپ چاہیں تو ان سب کو set کر کے ایک دفعہ control g press کریں تو یہ group ہو جائے گا تو یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے دو تین چیزیں ہم نے فٹا فٹ سے بنا لی ہیں انہی چیزوں کی مدد سے اب کچھ اور بناتے ہیں اور یا ایک option یہ ہے کہ میں اس کو یہیں پر ہی رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو یہیں پر رکھ رہا ہوں اب ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ سے ایک leave بناتے ہیں circle لے رہا ہوں جو میں ایک اور اس قسم کا circle جو ہے وہ میں draw کر رہا ہوں color جو میں اس کا دوبارہ سے یہاں دیکھیں تھوڑا سا greenish لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہ جو anchor point tool ہے اس کی مدد سے میں اس کے اوپر والے portion کو یوں کاٹ دیا یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا چیز آگئی ہے ہمارے پاس ایک copy لیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کی copy جو یہاں ویسی رکھ لی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا rotate کرتا ہوں بس یہ اس کے بعد rotate کرنے کے بعد میں نے اس کی ایک duplicate copy لینے لگا ہوں یہاں پر shift کو دبا کر رکھیں گے تو بالکل اس seed میں آئے گی آپ جہاں رکھنا چاہیں اس کو ایک copy لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر control ڈ ڈ ڈ ڈ یہ press کر رہے ہیں پھر ہم نے ان سب کو select کیا اور آپ چاہیں تو اب ان کو right click کر کے یہاں پر transform میں جا کے یہاں پر reflect کو select کریں اور یہاں سے اس کا preview دیکھیں اور vertical select کر کے copy پر click کر دیں اب اس کی copy ایک بن چکی ہے پہلے تو یہ خود سے ہی آپ دیکھیں تو ایک اچھی چیز بن چکی ہے شیپ بن چکی ہے اگر آپ اس کی outline لگائیں تو زبردست قسم کا ایک design بنے گا بہرحال لیکن ہم اس کو یہاں پر آپ چاہیں تو اس group سے کریں یا arrow keys کی مدد سے جہاں adjust کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو تھوڑا shift کرنا بھول جائیں تو آپ arrow keys کی help سے بھی اس کو کر لیں تو ذرا accurate چیز جاتی ہے جہاں آپ چاہیں اس کو چھوڑ دیں اور اس والی کو بھی لا کے یہاں پر آپ adjust کر دیں اب آپ ان سب کو ایک دفعہ group کر دیں control جی سے میں نے ان کو group کیا اب آپ یہ کریں کہ اس کی ایک shift کو دبا کر duplicate copy لیں اور control ڈی یہ دیکھیں کتنا آسانی سے آپ نے کچھ ایک design سا بنا لیا ہے اب آپ select کرتے جائیں بے شک اس کو خوبصد کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے colors جو ہیں وہ ان کو assign کرتے جائیں یہ دیکھیں اب آپ کو ایک منفرد چیز نظر آئے گی اور آپ اس طرح سے مختلف قسم کے borders بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں decorate کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں اور دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ ہم نے بنا لیا اب ایک کام اور کرتے ہیں میں اس کی ایک نئی فائل لیتا ہوں دوبارہ سے نئی فائل لی ہے اب اس میں میں آپ کے سامنے ایک rectangle draw کیا ہے یہ دیکھیں ایک rectangle draw کیا ہے میں نے اور اس rectangle میں میں یہ کرنے لگا ہوں color fill کرنے لگا ہوں کوئی بھی یہاں سے ہم کچھ یہ brownish سا dark color جو ہے دے لیا outline میں اس کی off کر رہا ہوں simple ایک rectangle ہے جس میں میں نے color fill کر لیا اور اس کے بعد میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر میں نے pen tool کی مدد سے اس کے بالکل سینٹر پہ ایک anchor point add کر دیا ہے اور direct selection tool لے کے اس کو میں نے اوپر کے طرف یوں کر دیا shift کو press رکھیں گے تو accurate آپ کا اوپر جائے گا اس کے ساتھ ہی میں کیا کروں گا selection کے ساتھ اس کو سارے کو select کر کے میں اس کی ایک copy یہاں پر لے رہا ہوں duplicate right سائٹ پر یہ دیکھئے یہاں یہاں اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کر رہا ہوں اس چکل میں تھوڑا سا اور یہاں اور اس کی جو top point تھا اب میں یہاں پر یہ anchor point tool کو لے کے اگر میں اس پر click رکھوں اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کا curve بن گیا ایک design create ہو گیا اوپر والے کو مزید میں تھوڑا سا اوپر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے گا یہاں پر یوں اس کے ساتھ میں مزید یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر چھوٹا سا box لیتا ہوں اور یہاں پر draw کر رہا ہوں اور اس کو default color میں میں لوں گا یہاں پر click کروں default color آ جائیں گے اور اس کی میں پورے ایک duplicate copy لوں گا اس طرف اور پھر ان دونوں کو select کر کے نیچے بھی نیکی copy میں اس طرف لے لوں گا یہاں پر یہ یہ میں نے ایک چھوٹی سی window type چیز بنا لی ہے اور اس کو میں select کر کے یہاں پر جہاں آپ کو اچھا لگے بارا رکھ دیں چھوٹا سیک چیز بنائی ہے اور اب میں نے کیا کیا ہے ان سب کو select کیا ہے یوں چاہیں تو آپ group کر لیں ایک دفعہ میں group کر لیتا ہوں یا نہیں کرنا چاکتا تو ایسے بھی ٹھیک ہے اور اس کی duplicate copy آپ آرام سے اس کو shift کو دبا کے رکھیں اور اس side پر آپ اس کی duplicate copy کر دیں اس کے بعد آپ کیا کریں کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی یہ دیکھیں جو یہ آپ دیکھیں آپ کی ایک چھوٹی سی دیوار ٹائپ چیز جو ہے وہ بن گئی ہے جس میں مختلف قسم کی windows نظر آ رہی ہے تو اس چیز کی practice کریں اس میں ہم نے use کیا ہے anchor point لگانا اس کے بعد curve بنانا اور direct selection سے کوئی خاص anchor point کو کسی خاص شکل میں بدلنا یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں تاکہ آپ کی practice ہو سکے آخر پر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی practice ضرور کریں جتنی آپ practice کریں گے اتنا ہی آپ perfect ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس میں سے واقعی کو سیکھا ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر لیے ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ